جو کئی برسوں کا پرانا خواب تھا بارہ سال کا یہ خواب تھا کہ حدرباد میں میٹرو ریل آئے اور یہاں کے عوام یہاں ایملی بین باستیشن سے لے کر یہاں فلکنمہ چندرائن گھٹے سے لے کر ائرپورٹ تک ہم لوگ سفر کر سکے یہ پلان پہلے تو صرف ایملی بین سے لے کر فلکنمہ تک ساڑھے پانچ کلومیٹر کا پینڈنگ پروگرام تھا لیکن بارہ سال تک ہم سب لوگ پکارتے رہے چیختے رہے لیکن چیپ فینسٹر کو آواز سنے نہیں آئی ساویخہ چیپ فینسٹر کو وہ خالی کان خوش کرتے رہے ہر بجٹ میں پانچ سو کروڑ ارنس کرتے رہے لیکن دیئے کبھی پیسہ نہیں لیکن آج آپ کے ساتھ میں آپ کے درمیان میں ہمارے تلنگانے کے ہر دل عزیز چیپ فینسٹر نوجوان ساتھی نوجوان چیپ فینسٹر آلی جناب ریبانت ریڈی صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پرانے شہر کو پرانا نہیں رہنے دیں گے آج کے بعد پرانا شہر نے شہر حیدر آباد گریٹر حیدر آباد بولنا ہے اس کو پرانا کہہ کر ہمارے جسم کا ایک حصہ کو الگ نہیں کرنا ہے حیدر آباد ایک جسم ہے اس کو ایک حصہ پرانا شہر بول کر اس کو بیکپورٹ نہیں رکھ سکتے اس کو تو میں برداشت نہیں کروں گا اس کے ساتھ ساتھ آج کے جلسے میں آپ کے ہمارے یہاں کے لوگ سبا کے ایم پی بیرس اصرد الدین صاحب اور یہاں پر آئے ہوئے ہمارے سارے ایم ایل ایس ہمارے ایم پیس اور ایم ایل سیس اور الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو سب کا میں اختیار دل سے خیر مقدم کرتا ہوں تو آج یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ چیف فنسر صاحب جب ٹرین کی حکومت بنی تو پہلے ہم ایسی کچھ سرسری بات کر رہے تھے کہ شبیر بھائی ہم کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ میٹرو ٹرین ہیدر آباد کے اندر سے نہیں جا کر وہ لے کے جا رہے ہیں کہ نئے شہر کے اندر میاں پور سے لے کر ائرپورٹ کو ٹھیک ہے لے جانے دو لیکن یہ لوگ کیا گناہ کر رہے ہیں کہ یہاں ٹرین کیوں نہیں جا رہی ہے جو تھکیس پپلیشن ایریا ہے وہاں کیوں نہیں جا رہی ہے اور انہوں نے ایک بات کہی جو میرے دماغ میں بھی نہیں آئی انہوں نے کہا کہ آپ حسوس کرے کبھی شبیر بھائی جب بڑے لوگ جاتے ہیں وہاں سے ماداپور سے میاں پور سے تو وہ گاڑی سلف ڈرائیو کرتے جاتے ہیں ریلویس ٹیچر میں رکھتے ہیں اور اسٹیشن میں بیٹھتے ہیں فلائٹ میں بیٹھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں گھر آ جاتے ہیں ارے جب پرانے شہر کے اندر سے کوئی ادمی جاتا ہے چاہے وہ عمرے کے لیے جاؤ چاہے حج کے لیے جاؤ چاہے گلف کنٹری میں کمانی کے لیے جائے چاہے ہندو بھائی ہو مسلم بھائی ہو اس کے ساتھ منیمم پچاس لوگ جاتے ہیں چھوڑنے کے لیے پھر ریسیو کرنے کے لیے بھی پچاس سے سو لوگ جاتے ہیں یہ فل ٹرافک کا ایریا ہے یہاں ان بیچاروں کو نہیں دے کر پیسے والے دولت بندوں کے لیے سوچ رہے ہیں میری سوچ وہ نہیں ہے میری سوچ یہ ہے کہ شہر کے اندر چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو یہاں کے لوگ جو بھی جاتے ہیں گلف میں کمانے کے لیے ہو چاہے عمرے کے لیے ہو حج کے لیے ہو یہاں اور کوئی مقصد سے جانے والے ہو تو ان کو چھوڑنے کے لیے جانے والے بھی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے بڑی تعداد میں ہوں پھر یہ ایریا کیسے ڈیلوپ ہوں گا میں بتا دے چلوں ریوندری صاحب کو جب دو ہزار آٹھ میں فانڈیشن ڈالے دو ہزار آٹھ میں فانڈیشن ڈالے راج شکرڈی صاحب اور اتفاق سے میں بھی جب تھا انچاج حضراباد میری سر آج مجھے اس بات کا بھروسہ ہے ہم سیکنڈ ٹائم پھر ناملے یہاں پر آج فانڈیشن کو آئے ہیں ہم سیکنڈیشن ڈیشن 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 ہم سیکنڈیشن ڈیشن 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 موسیقی جب عویسی صاحب بھی تھے اکبر الدین صاحب بھی تھے سب لوگوں نے مل کے کہا کہ میں چندرائن کٹا بریج اور بندلہ گڑا آج روڈ آنے کے بعد سے خیدرباد کی ترخی پرانے شہر کی ترخی شروع ہوئی ہے اور شمشبہ دیرپورٹ آنے کے بعد اسی طرح جب یہ ٹرین آئیں گی آپ خود بھرسہ نہیں کریں گے کہ کتنے لوگ بیروزگار لوگوں کو روزگار ملے گا کتنے نوجوانوں کو اس کے روزگار حاصل ہوگا اور شہر کی ترخی کیسے ہوگی کیونکہ ریونتر ایڈی صاحب وہ ہمیشہ میں کائی سالوں سے جانتا ہوں وہ بڑے مضبوط پکڑتے ہیں کس کوئی بھی چیز کو وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں جب انہیں نے دیکھا ایک ان کے وہ ہمیشہ تو ریونتر ایڈی جی کے بارے میں زیادہ بولتے ہیں وہ خالی ٹرینی نہیں ابھی حالی میں دیکھا کہ دو سو کروڑ روپے روڈ وائننگ کے لئے خالی جمعہ خرچ نہیں بلکر جیو کے ساتھ فنٹ بھی ریلیس کرنے والے کوئی سی ایم ہے وہ ہے ریونتر ایڈی صاحب اور یہاں کے ایمپی صاحب نے بھی بہت سارے پوچھے ہیں اور سی ایم صاحب خود آنونس کریں گے کہ یہاں میڈیکل ہوں گا بڑے بڑے دواخانے ہوں گے آئی ٹی ہب ہوگا اور ایڈیوکیشن ہب کے لئے بھی پوچھ رہے ہیں اور مجھے پورا بھروسہ ہے ریونتر ایڈی صاحب آپ لوگوں کو ناراض نہیں کریں گے بلکر آپ کے امنگیں اور دعویوں سے بھی زیادہ کریں گے بتا کر یہ بات کہیں گے کہ کانگریس پارٹی ریونتر ایڈی صاحب پرانا شہر نہیں دیکھنا چاہ رہے ہم برابر نئے شہر اور پرانے شہر کو مل کے ترخی کرنا چاہ رہے جائے ہند خدا حافظ